آج میں آپ کے لئے ریکر آئی ہوں پوٹیٹو چیز فرائز کی ریسپی بہت ہمدے کی اور جنیک ریسپی ہے تو یہ دیکھئے کتنی لمبی لمبی فرائز ہے ہم نے بنائی بہت ہمدے کی بنی ہے بہت ہی کرسپی ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ سب حمیث کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے لونگ پوٹیٹو فرائز بہت ہی آسان اور ایزی ریسپی ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک کلو میں نے آلو لی ہیں ان کو میں اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے اب ان کو ہم کریں گے میش آلو کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی نیکس ٹیپ ہم کیا کریں گے کون کو ہم اچھی اچھی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے اور بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں یہ سنیکس آپ اس کو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کوئی بھی چپ مسک مت کیجئے گا بہت ہی کرسپی بننے والے ہیں ہمارے فرائز بچے اور بھڑے سب خوش ہو کے کھائیں گے تو سب سے پہلے میں سب ہی آلو کو میش کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے آلو کو میش کر لیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس میں سپائسیز آئٹ کریں گے ون ٹی سپون کی برابر اس میں بلیک پیپر پاورڈر آئٹ کریں گے آپ اگر زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی اور آئٹ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں گارلک پاورڈر آئٹ کریں گے ون ٹی سپون اس میں چلی فلیکس آئٹ کریں گے ون ٹی سپون اس میں نمک آئٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھئے گا ون کپ اس میں ہم کارن فور آئٹ کریں گے ہاف کپ اس میں ہم موزریلا چیز آئٹ کریں گے یہ چیز ہم ڈا رہے ہیں جج فریور کے لئے آپ کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے مطلب کسی وجہ سے کسی کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے بغیر بھی بہت ہی مدد کے بنیں گے اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں ہاتھوں کے ساتھ ہم اس میں ٹو ٹیبر سپون اس میں ڈالیں گے آئل اس کے بعد پھر سے ہم اس کو اکٹھا کر دیں گے اچھے طرح سے اس کو ڈو بنا لیں گے اس کی اچھی سی اگر آپ اس میں سپائسیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں زیادہ مطلب اس کو سپائسی دنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پسند سے مسالہ کو ہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھی سی ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں ایک برتن میں اس میں نکالتے ہیں اور نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب میں نے اس ڈو کے ٹری پارٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیا ہے ٹری پارٹ سے ایک وال کر لیا ہیں اب ہم اس میں سے ایک پورشن اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو رکھیں گے اس بورڈ پر باقی ہم ہٹا دیں گے اس کو ہم بعد میں اسی طرح سے کریں گے اس کو ہم اس کو ہم رول کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ایک یہ دیکھیں ایک زیپر بیک لیا ہے اس کو ہم کھولیں گے اور اس کے اندر اس کو رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اس کو فل کریں گے یہ بند کر دیں گے زیپر اب ہم اس کو رولنگ پین کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے رولنگ پین کے ساتھ اس کو ہم پریس کر کے سب ہی جگہ پر اس کو پھلا لیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ ساری جگہ پر ایکول چلا جائے اس طرح سے اس کی سائی چین کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ہر طرف سے یہ ایک جیسا اس کو پھیلا لیا ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح سے میں دوسرا بیک بھی اسی طرح سے ریڈی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز ہم نے فریزر کر لیا ہے اس کو 3 میں نے بیگ ریڈی کر لیا تھے یہ دیکھیں تینوں بیگ ریڈی ہیں یہ فریزر ہو چکے ہیں اب ہم ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو ہم ایک سائیڈ سے کٹنگ کر دیں گے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو ہم اس طرف سے بھی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے میں نے سارا اوپڑ سے ریموو کر دیا ہے پیج جو ہے تھا اس کا گور تھا اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریق بریق ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جو بھی آپ نے سائز رکھنا ہے اس طرح سے آپ اس پوائنٹ پر اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں رمضان میں آپ افتار سے کچھ دیت پہلے آپ نکالیں اس کی کٹنگ کریں اور اس کو ساتھی فرائی کر لیں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا تو میں سب کی کٹنگ کر لیتی ہوں پھر ہم اس کو فرائی کر رہیں گے آئل میں نے رکھا ہوا ہے اوپڑ گرم ہونے کے لیے یہ دیکھئے اسی طرح سے میں نے سب کے پیسیز کر لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اس کو ون بائی ون احتیاط سے پکڑیے گا یہ ٹوٹے نہیں آئل اچھی طرح سے ہمارا گرم ہونا چاہیے اس کو ہم پین میں اس لیے فرائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ لمبی تھی اس لیے ہم اس پہ موہ والے برطن میں ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ سارا ایک جیسا آج ہے ایک وال اب ہم اتنے پیسیز کو سب سے پہلے فرائی کر لیں گے اب ہم ان کو کلر آنے تک فرائی کریں گے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو لائٹ گولڈن سا کلر دے لیں گے پھر ہم اس کو نکالیں گے دیکھیں دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے ایک ڈش میں اسی طرح سے میں باقی بھی فرائی کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لکھ دیکھیں ہم باقی فرائیت کو بھی اسی طرح سے ہم فرائی کر رہے ہیں ایک طرف سے ہم اس کو فرائی ہونے دیں گے تب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اگر آپ اس کی پہلے ہی سائٹ چینج کر دیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر اور پکنے دیتے ہیں پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ہے دوسری سائٹ سے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے ہم اس کو براؤن کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے آپ کو میں توڑ کے دکھاؤں گی کتنی کریسپی بنی ہے یہ فرائیس آپ بچوں کو اور بھڑوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو رمضان میں بھی آپ اس کو بنائیں گے اپنی دابتوں میں تو سب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کس طرح سے اتنی لمبی فرائیس بنائی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو یہ دیکھیں ویورز ہماری پوٹیٹو لونگ فرائیس بلکو ریڈی ہے بہت ہی مزے کی اور کریسپی بنی ہے میں آپ کو ایک توڑ کے اس کا ٹیکچر بھی دکھا سکتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی بنی ہے بچوں اور بڑوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ دیکھیں کتنی کریسپی ہے اور میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی کریسپی بنی ہے بہت ہی مزے کی اور جنیک ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا اگر آپ کو فریز کرنی ہے تو آپ اس پوائنٹ پر اس کو فریز کر سکتے ہیں جب آپ نے فرائی کرنی ہو اس کے پیسز کٹنگ کریں اور اس کو فرائی کر لیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا